یہ ہے جلوہ آرزو اور موسم فلم آپ کو یاد ہوگی ایک آرڈ مووی ہندوستان کی موسم بھی اس جگہ پر شوٹ ہوئی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جگہ پر ہم سب کی بڑی فیورٹ فلم جس کو ہم نے بڑا دیکھا اور بڑا پسند کیا اور آج بھی ہم اس فلم کو دیکھتے ہیں جی ہاں فلم کا نام ہے کچھ کچھ ہوتا ہے جی ہاں کچھ کچھ ہوتا ہے جو ہے وہ اس جگہ پر جارج سکوئیر پر شوٹ ہوئی تھی دوستو انڈیا کی اور بہت ساری فلمیں پنجابی فلمیں یہاں شوٹ ہوتی ہیں اور ملیالم فلمیں یہاں شوٹ ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑی اس حوالے سے سٹوریکل جگہ ہے کہ یہاں اکثر ابھی بھی ایک ہالی ووڈ کی فلم کی یہاں شوٹ چل رہی ہے دوستو یہ ہے گلاسگو کا جارج سکوئیر سٹارزوستاسی میں یہ بنایا گیا یہ دیکھیں بڑی خوبصورت یہ عمارت ہے اور اس کے سامنے بلکل آپ دیکھیں تو ملینئیم ہوتل ہے یہ وہ ہوتل ہے جہاں دنیا بھر کی سیلیبرٹیز آ کر ٹھہرتی ہیں دنیا بھر کے جو فلم سٹار یا کھلاڑی ہیں یا بڑے لوگ پولیٹیشنز ہیں وہ اس ہوتل میں ٹھہرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں والٹر سکوچ کا مجسمہ ہے یہ دیکھئے جس طرح ٹرافالگر سکوائر میں ایک پلر کے اوپر ایک مجسمہ ہے اس طرح یہاں بھی ہے دوستو یہ والٹر سکوٹ کا مجسمہ ہے جی ہیں اس کے اوپر دیکھیں کبوتر بھی بیٹھا ہے اور ایک اسی فٹ لمبے اسی میٹر لمبے ٹاور کے اوپر اس کا مجسمہ ہے اور یہ جارج سکوائر میں نصب کیا گیا ہے یہ ٹاور کے اوپر جو مجسمہ ہیں یہ ایک جج بھی تھا ایک وکیل بھی تھا یہ ایک فلم رائٹر تھا اور اس نے بہت بہت مشہور فلمیں لکھی یہ سکوٹش تھا اور افسانہ نگار تھا اور اس نے ناول بہت لکھے اور اس کا مجسمہ جو ہے وہ آپ جب آئیں گے گلاس کو تو آپ دیکھیں گے کہ جارج سکوائر کے دلکل این درمیان میں اس کا یہ مجسمہ لگایا گیا جس طرح ٹرافالگر سکوائر میں آپ نے ایک مجسمہ لگا دیکھا لندن کے اندر یہ بڑی قدیم جگہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں انڈین اور ہالی ووڈ کی بے تحاشا فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے اور یہاں بیٹ مین کی اور دیگر فلموں کی یہاں شوٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں کبوتر موجود ہیں یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں کبوتر یہاں اور جب میں ان کے قریب جاؤں گا تو دیکھیں یہ کیسے اڑیں گے بڑے پیارے بڑے اچھے کبوتر ہے اور یہ دیکھیں اگر ہم اس کو اڑاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں دوستو دیکھا یہ ڈرتے نہیں ہیں انسانوں سے اور محبت کرتے ہیں بہت خوبصورت منظر ہے یہاں کا اوپر بادل آئے ہیں جارڈ سکوائر میں موجود ہوں گلاسگو میں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں شیر بھی بنے میں یہ دیکھیں بیچ میں ایک سلیب ہے جارڈ سکوائر اور گلاسگو کے این درمیان میں یہ ہے اور یہاں پر جو سٹیچو لگائے گئے ہیں ان کی بھی ایک ہسٹری ہے بارش کے بعد آخر کار دھوپ نکلائی اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں گلاسگو کا جارڈ سکوائر جو سترہ سو میں بنایا گیا اور یہاں پر ایک ٹرافالگر سکوائر کی طرح ایک پیچھے میرے آپ دیکھ رہے ہیں ایک پلر ہے اسی میٹر اسی فٹ لمبا ہے اور اس کے اوپر ایک ایک پتلا بھی ہے ایک سٹیچو بھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ملینیم ہوتل یہاں یہ وہ ہوتل ہے جہاں دنیا کی سلیبرٹیز جو ہیں وہ آکر ٹھہرتی ہیں اور بڑے بڑے لوگ یہاں آکر رہتے ہیں گلاسگو کا جارڈ سکوائر یہاں پر بہت ساری ہالی وڈ کی اور انڈین فلموں کی شوٹنگ ہو چکی ہے آپ جب یہ نظارے دیکھیں گے اور جب آپ آہ غور کریں گے تو آپ کو یاد آجے گا کہ آپ نے کس کس فلم میں جارڈ سکوائر کو دیکھ رکھا ہے اور شام کے وقت یہاں بڑی رونک ہوتی ہے بڑی روشنی ہوتی ہے اور گلاسگو کے لوگ یہاں آتے ہیں اور آکر بڑا انجوائے کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں یہ ہے جلوہ آرزو اور موسم آہ فلم آپ کو یاد ہوگی ایک آٹھ مووی آہ ہندوستان کی موسم بھی اس جگہ پر شوٹ ہوئی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جگہ پر ہم سب کی بڑی فیورٹ فلم جس کو ہم نے بڑا دیکھا اور بڑا پسند کیا اور آج بھی ہم اس فلم کو دیکھتے ہیں جی ہاں فلم کا نام ہے کچھ کچھ ہوتا ہے جی ہاں کچھ کچھ ہوتا ہے جو ہے وہ اس جگہ پر جارڈ سکیر پر شوٹ ہوئی تھی دوستو انڈیا کی اور بہت ساری فلمیں پنجابی فلمیں یہاں شوٹ ہوتی ہیں اور ملیالم فلمیں یہاں شوٹ ہوتی ہیں تو یہ ایک بڑی آہ اس حوالے سے اسٹوریکل جگہ ہے کہ یہاں اکثر ابھی بھی ایک ہالی ووڈ کی فلم کی آہ یہاں شوٹ چل رہی ہے ٹورسٹ کے لیے اس طرح کی بس چلتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اور اس بس میں آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ پورا گلاسگو گھوم سکتے ہیں یہ جو ریڈ کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ دوسری پیسنجر بس ہے جو اس کے آگے آکے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ بیلڈنگ جو ہے یہ چیمبر ہے یہاں کا گلاسگو کا یہاں کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں اور یہاں آہ فیصلے کیا جاتے ہیں قانون سازی کی جاتی ہے دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیمز وارڈ کا مجسمہ ہے یہاں یہ ایک انجینئر تھا لیکن آہ یہ جو سنتی ترقی آہ یورپ میں خاص طور پر یوکے میں ہوئی اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور اس کا مجسمہ بھی جارڈ سکوائر میں رکھا گیا دوستو کبوتروں کا یہ منظر بہت خوب سا لگتا ہے جب یہاں کبوتر جارڈ سکوائر کے آگے اڑتے ہیں یہ پیچھے آپ میرے کبوتر دیکھ رہے ہیں بہت سارے کبوتر ہیں یہ آزاد کبوتر ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کبوتروں کو اگر آپ پکڑ لیتے ہیں اور آپ کی رپورٹ کر دی جاتی ہے تو پانچ سو پاؤنڈ جرمانہ ہے جی ہاں ان آزاد کبوتروں کو اگر آپ پکڑیں گے تو آپ کو پانچ سو پاؤنڈ جرمانہ ہوگا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے لیے دانہ لاکر ڈالنا بھی آپ کو منع ہے اگر آپ کو دانہ ڈالتے بھی یہ دو لوگ دیکھ لیں یا سب سٹینڈرڈ خوراک اگر آپ ان کو دے رہے ہیں تو تب بھی آپ کو جرمانہ ہوگا تو جب بھی جارڈ سکوائر آئیں گلاسگو میں تو یاد رکھی گا کہ یہاں جو کبوتر موجود ہیں ان کو پکڑنے کا جرمانہ پانچ سو پاؤنڈ ہے ورڈ ورڈ زی آہ دا وائف اور آہ فاسٹ اینڈ فیوریس ہاں دوستو یہ جو بڑی فلمیں ہالی وڈ کی تھی وہ بھی جارڈ سکوائر پہ آہ شوٹ کی گئی تھی اور بڑی قدیم جگہ ہے بڑا خوبصد موسم ہے کالے بادل آئے میں ہیں اور اتفاق سے اس وقت دھوب نکل آئی ہے صبح سے بارش ہو رہی تھی تو یہ ایک بڑی آہ تاریخی جگہ ہے جو گلاسگو کے سینٹر میں ہے اور میں اس وقت گلاسگو میں موجود ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں آہ بہت سارے مجسمیں لگائے گئے ہیں ان ہر مجسمے کی اپنی ایک کہانی ہے اور اپنی ایک تاریخ ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مجسمیں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیں یہ بھی ایک مجسمہ ہے اس کے بعد آگے بھی مجسمیں لگے ہیں آہ دوستو یہاں آہ گلاسگو میں جارڈ سکائر کے اوپر آہ جو مجسمیں اس کے اندر میں آہ آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں جو مجھے یہاں آ کر پتا چلی اور وہ یہ ہے کہ آپ پورے یوکے میں کہیں بھی چلے جائیں جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑ سوار کا مجسمہ ہے اور اس کی دائیں ٹانگ اوپر ہے گھوڑے کی دائیں ٹانگ اوپر کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ آہ سپاہی ہے یا بریٹی شارمی کا وہ آہ سپاہی ہے جو اس کسی بھی وار میں آہ مارا گیا تھا اور لڑتے لڑتے مارا تھا اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی چاروں ٹانگیں آہ زمین کے اوپر ہیں تو اس پر جو سوار آپ کو سٹیچو نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غازی ہے غازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑا تھا اور واپس آ گیا زندہ لیکن آپ ایسے مجسمیں بھی دیکھیں گے وہ سولو مجسمہ ہو اکیلے بندے کا یا آہ آہ کیا گھوڑے کے اوپر ہو جس نے سر جھکا رکھا ہے سر جھکانے والے مجسمے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرمی میں تھا لیکن یہ لڑا نہیں ہے دیکھیں میرے پیچھے ایک مجسمہ آیا آہ جس پر ایک گھوڑ سوار ہے اس کی دائن ٹانگ اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جنگ لڑا تھا اور یہ اس جنگ میں لڑتے لڑتے مر گیا تھا اس کے گھوڑے نے اپنی ٹانگ اٹھا رکھی ہے اور یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ ایک اور مجسمہ جس پر خاتون ہے اور ایک خاتون کا مجسمہ اور اس کے گھوڑے نے بھی سر اٹھا رکھا ہے اور ایک ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون بھی جنگ میں بریٹش آرمی کی طرف سے لڑی تھی کسی بھی جنگ میں وہ اس کی اسٹری یہاں لکھی ہوگی اور یہ اس جنگ میں لڑتے لڑتے مر گئی تھی تو دوستو یہ ان مجسموں کو جاننے کے لیے میرے پاس کچھ زیادہ علم تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بتا سکو میرے پیچھے گلاسگو کا سٹیشن ہے وہ دیکھیں گلاسگو کا سٹیشن یہ جو ریڈ کلر کا نشان ہے اس نشان کا مطلب ہوتا ہے اپر گراؤنڈ ریلوے سٹیشن ٹریک اور سب سے پہلے جہاں میں گلاسگو میں آیا تھا دوہزار انیس میں تو اسی گلاسگو کوئن سٹریٹ اس کے باہر لکھا ہے اسی اسٹیشن سے میں آیا تھا اور میرے پیچھے ایک اور بڑی خوبصد بیلڈنگ ہے اور روبرٹ پیل جہاں دوستو یہ روبرٹ پیل کا مجسمہ ہے اور دیکھیں یہ آپ کو اس کا روبرٹ پیل کا نام بھی لکھا نظر آ رہا ہوگا پیچھے یہ اس کا مجسمہ اور میرے پیچھے دور آپ کو نظر آ رہا ہے جارج سکوائر جی ہاں یہ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے جہاں میں آپ کو آج لے کر آیا ہوں اور موسم بڑا خوبصد ہو گیا دھوب نکل آئی ہے بارش کے بعد اور کیا حسین مناظر ہیں اور یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں بڑے کوپریٹیو ہیں اور میں اب یہاں سے اب کسی دوسری جگہ پہ جاؤں گا جارج سکوائر میں نے آپ نے آپ کو دکھایا جتنی معلومات میں آپ کو دے سکتا تھا وہ بھی میں نے آپ کو دیں اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اللہ آپ کو آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے خوش رہے عباد رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ